اید اللہ زاکہ دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی آج بھی جاری گلی گلی گائیں بکرے چھترے اور اونٹ کی قربانیاں خصابوں کے دوسرے روز بھی نخر آسمان پر کسی نے قربانی کر لی تو کسی کو قسائی کا انتظار جامعہ نئیمیہ میں دو سو اسی جنروں کی اجتماعی قربانی کا انتظام اید کے دوسرے روز بھی رون کے عروج پر کل کے مہمان آج بنیں گے مزبان گھروں میں بکنے لگے ہیں لذیذ بکوان کہیں کوفتے تو کہیں متن کڑائی کا احتمام سیخ کباب اور دکھا بوٹی سے سجیں گے دسترخوان منچلوں نے بار بیکیو کا پلان بھی بنا لیا تکوں چاپوں کی محفلے سجیں گی اید اللہ زا کے دوسرے روز بھی سیر سپارٹوں کا پروگرام شہری پارکوں اور تفریق گاہوں کا روح کرنے لگے بچے والدین کے ساتھ چڑیا گھر میں اید اڑائیں گی جنوروں کے ساتھ ہوں گی سیلفیاں نوجوانوں نے شام کو سینما گھروں کا ٹائم سیچ بھی کر لیا لاہور یہ اید پر بسیار خوری سے باس نہ آئے دو ہزار سے زائد افراد مختلف ہسپتالوں میں جا پہنچے طبی ماہرین کا احتیاط کا مشورہ کہا اید پر گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ بیمار افراد ستر گرام سے زائد گوشت نہ کھائیں صحت مند افراد سو گرام تک گوشت کھائیں کمیشتر زیدون مقصود کا فانٹین ہاؤس اور کیمپ جیل کا دورہ کیا گیا فانٹین ہاؤس میں مقیم افراد میں گھل مل گئے مٹھائی اور آئس کریم تقسیم کی کیمپ جیل میں قیدیوں سے ملاقات بھی کی کمیشتر نے کہا حقیقی اید دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے عید کی خوشیاں ضرور منائیں علائشیں کورا دان تک پہنچائیں عید کے پہلے روز علائشیں کھکانے لگانے کی رپورٹ جاری مہتمہ بلدیات کے مطابق پہلے روز لاہور سمیت پنجاب سے تہتر ہزار ٹن علائشیں کھکانے لگائی گئی تنتالیس ہزار ٹن ویسٹ اٹھایا گیا لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی بھی علائشوں کو کھکانے لگانے کے لئے متحرک سی او ویسٹ منشمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز سولہ ٹن سے زائد علائشوں کو ڈمپنگ سائٹس تک پہنچایا گیا سات ہزار سات سو شکایات کا فوری آزالہ کیا گیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے سپین کے سفیر کی ملاقات پنجاب اور سپین کے درمیان تجارت سرمیہ کاری تعلیم ثقافت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا غیر ملکی سرمیہ کاروں کو محفوظ سرمیہ کاری کے لئے بہترین محول فراہن کیا جا رہا ہے ایدے قربان پر بھی برائلر سستانہ ہو سکا مرگی کا گوشت چار سو ستر روپے کلے سے نیچے نہ سکا فارمی انڈو کی فی درجن قیمت دو سو چالیس روپے پر برقرار مارکٹ میں فارمی انڈو کی پیٹی ساتھ ہزار دو سو ساٹھ روپے میں ملنے لگی اید پر بھی مہنگائی مافیا بے لگا سبزیوں اور پھڑوں کی مہنگے دام و فروخت ادرک ساتھ سو لہسن تین سو ستر پیاز ایک سو تیس اور کمارٹر ایک سو بیس روپے کلو سیپ تین سو پچاس فالسہ دو سو چالیس اور خوبانی دو سو روپے کلو میں دستیاب ایب پر سورج کے تیور گرم درجہ حرارت اکتالیس گگری سینٹی گرویٹ تک بہنچ گیا گرمی کی شدید لہر سے شہری نجھال ہو گئے زیادہ سے زیادہ پارہ چوالیس گگری تک جانے کا امکان مہکمہ موسمیات کی چوبز کھنٹے کے دوران شہر میں بارش کی پیش گئی لیسکو کے عید پر لوٹ شرینڈنگ نہ کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بوٹا پارک پنگڈی سٹاپ اور لڈی اے تاج پورا سکیم میں بشلی بندش کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا معاملات تے زندگی متاثر ہونے لگے ٹھوکر نیاز بیک کے قریب سلنگر پھٹنے سے دکان میں آت جزت کی تین افراد زخمی طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا کولنگ کا عمل بھی مکمل ڈی سی رافہ حیدر نے کہا واقعی کی تحقیقات کر کے ریپورٹ جاری کی جائے گی موٹروے پولس کی ایمانداری کی ایک اور مثال لاکھ روپے مالیت کا سونا خاتون کو لٹا دیا تجمعان کے مطابق کراچی سے لاہور آنے والی بس میں فیملی کے زیورات رہ گئے تھے فیملی کو تلاش کر کے زیورات کا بیگ حوالی کیا گیا ورلڈ کپ میں شکرست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم فلوریڈا سے وطن واپس روانہ کپتان بابر آزم حارس راوف اماد وسیم آزم خان اور محمد آمیر سمیت چھے کھلاڑی ٹیم کے ساتھ نہیں آئیں گے دوبائی سے مختلف پروازوں کے ذریعے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے محمد آمیر ایک دو روز امریکہ میں رکنے کے بعد گربی شعر جوائن کرنے انگلنگ جوائن گئے اور معروف موسیقار واجد علی نوشات کی سوحلمی برسی واجد علی نوشات نے پچاس فلموں میں بطور موسیقار کام کیا واجد علی نوشات نے دشت دوریاں باقی بیوارس سلسلہ سفید پوش لنگا بزار سمیت ایک سو کے قریب ٹی وی سیریز کی ٹائٹل سانگز بنائیں اسلام علیکم لاہور ان کے ساتھ میں ہوں ہمارا اسلام ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف سے سپین کے سفیر جوز انتونیو ڈی اوری اور عزازی کانسل برائے سپین جلال صلاح الدین کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب اور سپین کے درمیان تجارت سرمایہ کاری تعلیم ثقافت اور سیاحت کے فیروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیر علیہ نے کاروبار کی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو سازگار محول فراہم کرنے کے حوالے سے پائے دار حکومتی اقدامات سے آگاہ بھی کیا ہے حس پانوی سفیر کی پنجاب میں مضبوط ایک سلسادی شراکتداری کو فیروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار بھی کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ایک بار پھر اپگیٹ کریں گے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف سے سپین کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور عزازی کانسل برائے سپین جلال صلاح الدین کی ملاقات بھی ہوئی ہے پنجاب اور سپین کے درمیان تجارت سرمایہ کاری تعلیم ثقافت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیر علیہ نے کاروبار کی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو سازگار محول فراہم کرنے کے حوالے سے پائیدار حکومتی اقدامات سے آگہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ حس پانوی سفیر کی پنجاب میں مضبوط اقتصادی شراکتداری کو فیروغ دینے پر گہری دلچسپی کا اظہار بھی کیا گیا ہے اسی پر مزید ہمیں تفصیل اپڈیٹ کریں گے وقاس غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے جی وقاس اب گرد کیجئے گا ملاقات کا احوال جی وزیر علیہ مریم نواز سے سفیر اور رضازی کانسل براہ سفیر صلاح الدین نے ملاقات کی ہے ملاقات میں پنجاب اور سفیر علیہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین محول فراہم کیا جا رہا ہے اور سفین کی بزنس کمیونٹی کے لیے ٹیکسٹائل پور پروسیسنگ زراعت اور لائف چیکس میں سرمایہ کارک کے مواقع موجود ہیں بہت شکریہ وقاس غوری ہمیں تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے ایف آئی ایمیگریشن کی لاہور ائرپورٹ پر بڑی کاروائی بیرون ملک جانے والے تین مسافروں کو آف لوٹ کر دیا گیا شاہد محبوب، محبت طیب اور محمد الطاف نامی مسافر آزربائی جان جا رہے تھے دورانے تراشی ملزمان کے سامان سے جالی اکلی ریزیڈنٹ کارڈ برامت کر لیے گئے ہیں ابتتائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے آزربائی جان سے اٹلی جانے کی کوشش کرنا تھی ملزمان نے ایجنٹ سے بیس سے تیس لاکھ روپے فیکس کے عوض مسکورہ اٹلی ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کیے ملزمان کو ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کاروائی کے لیے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے علی مرسا جی علی اپگیٹ کیجئے گا اس کاروائی سے مطالق جبکل یہ ایف آئی ایمیگریشن کی لاہور ائر فورٹ پر جو ہے وہ بڑی کاروائی منزر عام پر آئی ہے بیرون ملک جانے والے تین مسافروں کو جو ہے وہ اپلوٹ کر دیا گیا ہے شاہد نبوب محمد نیر اور محمد الطاف نامی مسافر فلائٹ نمبر ٹی کے ساتھ سو پندرہ کے ذریعے جو ہے وہ بکیرہ طور پر باہر دارت ملزمان جو ہے وہ وزیٹ ویزے پر جو ہے وہ باہر دارت درانے تفتیش ملزمان کے سامنے سامان سے جو ہے وہ جالی اٹلی جاہر کارٹ جو ہے وہ برامت کیے گئے ہیں تدائی تفتیش کے مطابق ملزمان جو ہے وہ بکیرہ طور پر اٹلی جانے کی کوشش جو ہے وہ اس میں سے ملزمان نے جو ہے وہ ایجنٹ سے بیس ستیس لاکھ روپے فیکس جو ہے وہ بکیرہ طور پر اٹلی کا کارٹ حاصل کیے تھے اور یہ بھی آپ کو اطلاع جاتے ہیں کہ ملزمان کو جو ہے وہ ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کاروائی کے لیے جو ہے وہ انٹی ہیوموٹا فیک سرکل لاہور جو ہے وہ منتقلی کیا گیا ہے تمام طرح کاروائی پر جو ہے وہ لاہور جو ان کے ڈائریکٹر جو سرفراز خان ویرک ہے انہوں نے بقائرہ طور پر ایف آئی ایمیگریشن لاہور کی ٹیم کو جو ہے وہ ایڈ پر پر شعبار دی اور مزید جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات فرام کرنے اور جالی ت دیکی سے باہر بجوانے والے جو اس طرح کے سادہ لو شخصوں کو جو معصوم سادہ لو شخصوں کو بے وقوف بنانے والے ایجنٹس ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کی لاہور زون پر ڈائریکٹر سرفراز خان ویرک نے ہدایات جاری کی ہیں جی بہت شکریہ علی مرسات افصال ان اپڈیٹ کرنے کے لیے